اسلام علیکم آج ہم کلرز آف پاکستان کی پارٹ 3 کی ٹرانسلیشن کریں گے پاکستان جو ہے اس میں رنگ برنگ کے خطے ہیں پاکستان میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونگا اور ازاد کشمیر سارے پاکستان کے رنگ ہیں یہ جو انڈرلائنگ ورڈز ہیں پہلے ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں پھر ہم ان کا ترجمہ کریں گے ریلیٹنگ، میک اور شوہ کونیکشن بیٹوین مطلقہ، آپ دیکھیں ایک دوسرے سے جوڑنے کو جو ہے وہ ریلیٹنگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کونیکشن بنانا، تعلق پیدا کرنا پرومیننٹ، پروڈیکٹنگ فروم سمتھنگ، نمائیہ ہونا آپ دیکھیں جیسے ان میں سے سارے پھول پیلے ہیں ان میں سے جو ہے لال رنگ کا پھول جو ہے وہ ممتاز ہے پرومیننٹ ہے، نمائیہ طور پر نظر آتا ہے چیئر فل، نوٹسیبلی، ہیپی، اینڈ، آپٹیمسٹک چیئر فل کہتے ہیں خوش مزاج بندے کو پور امید وہ بندہ جو گھر میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے اور ان کی خاطر تو آزا اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اس کو ہاسپیٹیبل کہتے ہیں یا مہمان نواز اردو میں کہتے ہیں اونی کپڑے کو اونی لباس بھی کہتے ہیں جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں جب ہم کوئی کمیز یا کوئی ڈریس پہنتے ہیں تو وہ حصہ جو ہمارے بازو کو کور کرتا ہے اسے سلیو کہتے ہیں اور اس کو اردو میں آستین بھی کہتے ہیں جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں رنگ برنگا شوخ رنگ کا اس کو ہم کہتے ہیں کلر فل برنگا رنگا رنگا ہارویسٹ جب ہم کوئی فصل جب وہ پک جاتی ہے جب اسے کٹنے کاٹ کر اسے کٹھا کرتے ہیں تو اس کو ہارویسٹ کرنا کہتے ہیں پیداوار بھی اس کو کہتے ہیں اردو میں ریلیٹنگ ٹو فوڈ یعنی کہ خوراک سے متعلق کلوڈنگ اینڈ فیسٹیولز کپڑوں اور تہواروں سے متعلق فیران is a prominent traditional dress of کشمیری men and women فیران جو ہے وہ نمایہ روایتی لباس ہے کشمیری آدمی اور عورتوں کا ویمن ویر خواتین پہنتی ہیں traditional hand embroidered clothes traditional کہتے ہیں روایتی اور hand embroidered clothes ہاتھ کی کڑھائی والے کپڑے پیرچناسی is celebrated every year in کشمیر پیرچناسی جو ہے وہ ہر سال ایک تہوار کشمیر میں منایا جاتا ہے شناس and بلتی culture exist in گلگت بلتستان گلگت اور بلتستان میں شنا اور بلتی تہذیبیں پائی جاتی ہیں the people of بلتستان are very cheerful and hospitable جو بلتستان کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش مزاج اور مہمان نواز ہیں men usually wear a woolen cape شلوار کمیز and woolen robe جو مرد حضرات ہیں وہ عام طور پر woolen cape ایک اونی چادر لیتے ہیں شلوار کمیز اور اس کے ساتھ وہ ایک اونی کپڑے کا لمبا چوہ پہنتے ہیں with long and short sleeve جس کی لمبی اور چھوٹی آستینیں ہوتی ہیں women wear traditional راغی caps جو خواتین ہیں وہ روایتی راغی چوہ پہنتی ہیں and colorful frocks اور رنگہ رنگ frocks پہنتی ہیں کھلے کپڑے پہنتی ہیں the harvest festival is celebrated every year in گلگت بلتستان گلگت اور بلتستان میں ہر سال harvest festival یعنی پیداوار کا تہوار منایا جاتا ہے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پاکستان اس نعرے پہ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نعرے کا مطلب ہے کہ ہم تب ہی اللہ کو پہچان سکتے ہیں اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں اگر ہم قرآن مجید جو اللہ کی بھیجیئی کتاب ہے اس کو ترجمی کے ساتھ پڑھیں یہ ہمارا مینول ہے کہ اس مشین کو کیسے چلنا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں